پاکستان کرکٹ ٹیم کے اچھے دن آ چکے ہوئے کیونکہ جو فیوچر کے سٹار سامنے آ رہے یہ کسی سے ڈڑھتے نہیں ہیں تو بھائی پروسی ہو رہا ہے ڈبل خوش پہلے خوشی ان کی انڈر نائنٹین جو ہے اس میں سے یہ ہندوستان سے جیت گئے یہاں پہ یہ لوگ بڑا خوشی منا رہے ہیں بڑا اچھل رہے ہیں کھود رہے ہیں ناچ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے بھائی پاکستان میں ڈولر دو روپے کا ہو گیا ابھی کچھ ایٹسا پہلے پاکستان کی ٹیم نے انڈیا کو امرجنگ ایشیا کپ کے فائنل کے اندر سے بڑی طرح سے ہرائی سا اور ٹروفی اپنے نام کی تھی اور آج پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم نے جو کہ فیوچر کی اسٹراہر ہے انڈر نائنٹین کا جو ایشیا کپ چل رہا ہے اس کے اندر شاندار قسم کی پرفارمنس دکھائی انڈیا کو ہرائی جو کہ اس مقاملے میں سب سے خطناک ٹیم نظر آ رہی تھی اور دوسری خوشی منا رہے ہیں کہ کل کا میٹ جو ہے ہندوستان ورسل ساؤت افریقہ کا وہ بارش نے دھو دیا تو دو خوشی ہیں لے کہ پاکستان کپی زیادہ خوش ہو رہا ہے کہتا ہے گریبوں پہ آتی ہے کبھی کبھی خوشی لیکن یہاں بات گریبی کی نہیں ہے یہاں بات بکاریوں کی ہو رہی ہے کل ہم بری تیاریاں کر کے بیٹھے تھے کہ بھائی ببومبے کو جو غصہ ہے جو فائنل کا غصہ ہے وہ ببومبے پہ بھی اتھاریں گے پہلی بات تو یہ تھی کہ ببومبہ تو اتھار نہیں ٹیم میں کوئی بات نہیں اس کے چھوکروں پہ اتھار لیتے ہم غصہ تو پاکستان کی انڈر نائن ٹیم کو مبارک بات ہے بھائی صاحب وہ ساتھ میں جو ازان اویس جو ہے اس کو بھی مبارک بات بڑا کمال کا یہ کھیلہ ہے بھائی اور یہ پاکستان کی انڈر نائن ٹیم اسٹری کا جو سب سے بڑا رنچیس انڈیا کے حلاف تھا جو کل جو پاکستان نے کیا ٹھیک ہے اُدھ رہے ہیں چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر ٹرینڈ جلا دیتے ہیں کیا کریں ایک ہاتھ میں جیتے ہیں تو بچاروں کے پاس کوئی کام دندہ ہوتا نہیں ٹرینڈ جلا دیتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی ساتھ سے آٹھ مردبہ اور پانچ سے چھ مردبہ ایشیا اور ورلڈ کپ انڈر نائن ٹیم تو ہندوستان جیتی ہے کیا کریں ان لوگوں کی میموری کیسے رہے گی جب اوپر دماغ ہی نہیں رہے گا اوپر دماغ رہے گا تو میموری بیٹھے گی جب اوپر گوبر برا ہوگا تو اس پر میموری کونسی آئے گی بھائی خوش ہی منا رہے ہیں لیکن یہاں پر ہندوستان کے کرکٹ فینس کا اور باقی دنیا جو ہندوستان کی ٹیم کو چاہتی ہے ان لوگوں کا فوکس یہاں پر پورا ٹی ٹوینٹی جو ہے انٹرنیشنل سریز پرتا کہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ مقابلہ ہے اور یہ پہلا میچ ہے دیکھیں پانچ میچیز ہیں بائیسہ 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 بڑے دنوں بعد بڑے عرصے بعد ایسا لگنے لگا کہ پاکستان کی انڈرنینٹین ٹیم نے وہ بھروسہ دکھایا کہ فیوچر آپ کا برائٹ لگ رہا ہے مطلب بڑا زبردست طریقے سے آج پاکستان نے پہلے تو بہت اچھا میچ کھیلے دونوں ٹیمیں بہت مزدار میچ ہوا اور دیکھیں اٹھارہ بولے پہلے انڈ پہ آپ کہیں گے کلینکل پرفارمنس ہے کیونکہ جب ایک ایک سو دس کی پانٹرشپ اور ایک ایک سو ٹھائیس کی ناکابلے شکست پانٹرشپ آئے گی تو دین نے اٹھارہ بہت اٹھارہ بکٹوں کی جو ہوگی وہ بیشک بچہ اچھا ہے آف سپنر انگا لیکن باقی کسی نے کچھ بھی نہیں کیا اور سچی بات تو یہ ہے کہ دونوں ہی دونوں ہی آزان بھی اور ساد بھی دے ورکول ایس حالانکہ آخر میں تقریباً چھے سے اوپر کی حصت ایک سٹیج میں آگئی کوئی نائنٹی آرڈرنز تھے چاہیے تھے سولہ سترہ وروں میں لیکن دیکھت دیر نیرز دیکھت آن پلینگ روٹیٹنگ سٹرائک پھر کچھ اوپر سے شاہ زیب نے چچکش کے لگا لیے تھے اور یہ دیکھیں کمال کی بات یہ رزوان ایدر یہ دونوں یہ ساد بھی جو کپتان ہے اس کو بڑی آسانی سے بچوں سمجھ کے ان کو ہرا دیا ایسا لگی نہیں رہا کہ پاکستان کی ٹیم ہے اتنا کونفیڈنس لڑکوں کے اندر اگر بات کریں ہر کھلاری کی سب سے پہلے تو ہمارے بولرز کو کرد جاتا ہے ینگ لڑک ہے نسیم شاہ کا بھائی عبیت شاہ اس نے بڑی اچھی بولنگ کی ورکرز بھی ملی لیکن محمد دشان جو کہ چھے فٹ آٹھ انچ کا لڑک ہے اس نے بڑی شاندار قسم کی بولنگ کی پاکستان کے اور فیوچر کے بولرز بھی آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ جو بلے باز آ رہے ہیں نا یہ بڑے اچھی ہیں آج ازان نے جو سنچری ماری ہے شاندار قسم کا جس میں سوک یہ ہے بڑی قولیٹی کا مقابلہ تھا اور جس طریقے سے جس مچیورٹی سے آج پاکستان نے پرفارمنس دی جس میں محمد دشان کی چار اوکٹیں دہ پیس سنسیشن اس کے بعد آزان عویز کی ایک سو پچھرن جس قسم کی مچیورٹی بیٹنگ میں دکھائی اس کی مدد سے آج پاکستان کو انڈر نائنٹین ٹیم کو آٹھ وقتوں کی مدد سے مطلب آٹھ وقتوں سے آج ہم نے اپنے آٹھ ریولز انڈیا انڈر نائنٹین ٹیم کو وہاں بھی بڑنگ سوپر سٹارز ہیں یہاں بھی بڑنگ سوپر سٹارز ہیں ایک ہسٹری ہے انڈیا پاکستان کی ٹرکٹ کے اندر جہاں ایک نام اسوسیئیٹڈ ہے کہ انڈیا کی بیٹنگ پاکستان کی بولنگ ہم نے پچھلے انڈر نائنٹین کے مقابلوں میں کسی ایڈیشن میں باور تھے کسی ایڈیشن میں شاہین شافی تھی تھے اس سے پہلے والے مقابلوں میں ہم یہ فرق ضرور دیکھتے تھے کہ انڈیا کی انڈیڈ بیٹنگ جو سپرمسی تھی نا موانڈر نائنٹین سے ہی دکھنا شروع ہو جاتی تھی اور ہماری جو بولنگ سپرمسی تھی وہ موانڈر نائنٹین سے ہی دکھنا شروع ہو جاتی تھی لیکن یہ پہلا کچھ ایک ایسا مقابلہ ہے جہاں ہمارے لڑکوں نے بڑی زبردست مچوریٹی سے آج کرکٹ کھیلی تاریف بنتی ہے ان سارے گیارہ لڑکوں کی جس میں کپتان ساتھ بیک بڑی زبردست کپتانی کی اور ایک وہ بڑا ایمپورٹنٹ کیا چونکہ ٹانگوں کے بیچ میں آگے پھنس گیا تھا جب آدرش اور اپنا دوسرا بھائی ادھے سہارن جو کہ کپتان انڈر نائنٹین کا ان کی پارٹرشپ لگی ہو تھی وہ بہت ایمپورٹنٹ بریکترھو تھا اور وہ بریکترھو آنا بہت ایمپورٹنٹ تھا کیونکہ اسی بریکترھو کی وجہ سے پاکستان کو مدد ملی کہ وہ پارٹرشپ توڑی جو کہ پارٹرشپ اس کی ایک کوویلینڈ آج پاکستان جب پہلی وکٹ 39 رن پہ گری شمیل حسین کی جو کہ خود بھی بڑے زبردست قسم کے ایک انڈر نائنٹین پلیئر ہیں اور اس کے بعد ذرا ایک پرابلم آگی تھی لیکن شازیب خان کے ساتھ جس طرح ازان عویس نے آج یہ پارٹرشپ لگائی جو کہ بڑی کمال تھی بڑی اتھورٹی تھی اور اگریشن تھا کیلکولیٹی اگریشن تھا پریسٹین ٹائننگ تھی اور ایک مچورٹی تھی جو کہ انڈر نائنٹین لیول پہ پاکستانی بولرز کے اندر ضرور نظر آتی ہے لیکن پاکستانی بیٹرز کے اندر نظر نہیں آتی مجھے جو آج لٹریلی خوشی ہے مجھے بولنگ سے زیادہ حالانکہ جس طرح ابیچ شاہ جو کہ نسیم شاہ کا چھوٹا بھائی ہے محمد سشان انکی بولنگ لینکی فاس بولرز موونگ ڈا بولنگ it is always a treat to watch آپ کو بڑا مزہ آتا ہے اور اسپیشلی آئی سیسی اکیڈمی کی اس وقت کے اوپر جو کہ بہت سای لوگ کو نہیں پتا کہ hanol로ڈئے ہیں آئی سیسی كی جو کھکٹ اکیڈمی ہے یا نیٹس ڈو نیٹس اسوائل کے بنے ویہی ڈو نیٹس انڈیم وال کے بنے ویہی ڈو نیٹس اسوائل کے بنے ویہی ڈو نیٹس اگلیڈڈس毒 کے بانے ویہی اور یہ جو yeah dåروری وجانج ہوگا جس ویگٹ کے اوپر specially ڈی م이가 name جو یہاں ڈو اسوائل کی بانانی ڈو ٹو contrat ملتی ہے، پیس ملتا ہے، باؤس ملتا ہے، کیری ملتا ہے اور اس کنڈیشنز کو جس طرح پاکستانی فالس بولرز نے استعمال کیا پر تپتانی کا ایلیمنٹ بہت امورٹن ہوتا ہے جو نیچرل بونڈ لیڈرز ہوتے ہیں وہ آپ کو بچپن سے ہی دیکھ جاتے ہیں جس سے ساد بیک اس کے اندر یہ کیڑا لگتا ہے کہ ہی نیچرلی بونڈ لیڈر جس طرح جس طرح جیتا کنڈیشنز کو پرفیکٹ طریقے سے دو سو ساٹھ کسی شورت میں آسان نہیں دا and when you are playing against your arch rivals the pressure is massive بہت بڑھا تھے کہ سچی بات ہے میرا خیال تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں فمبل نہ کر جائیں دو سو ساٹھ آسان نہیں ہوگا it's a mountain to climb but hats up to both بلکہ چاروں ہی چلیں شامل سے نہیں ہوا آج پہلے میک میں بھی نہیں ہوا but he got 22 کی پڑھنے شپ تھی پھر 138 میں ہماری دوسری شاہ سے AP 60 اور بہت چار پر ناکاملے شکست جو 128 رن کی کپتان ساد and specially ازان the way he's batting اس نے کہا ہے کہ مجھے بہت help کی ہے یوسیم بھائی نے دوستو اسیا کپ میں under 19 کا انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا جس میں انڈیا جو ہے وہ میچ ہار گی پاکستان یہ میچ جیت لیا ہے دوستو ان سے ٹرن کا سکور کیا تھا انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اور اس کا جواب میں دوستو ترہیسے ٹرن بنایا تھے پاک کی ٹیم نے اور اس کے بعد یہ میچ جیت لیا تھا دوستو کافی سیلیبریٹ کیا جار ہے پاکستان میڈیا میں اور ورلڈ کپ میں ہار کے بعد کیونکہ آٹھ بار پاکستان کی ٹیم ہاری تھی ورلڈ کپ میں تو اس کے بعد یہ ایک موقع ملا ہے خوشی جاہر کرنے کا تو جاہر سی بات ہے پاکستانی جو بہت خوش ہوں گے تو بھئی انڈر نائنٹین کے میچ میں جیسے پاکستان جیتے ہیں بہت ہی تگڑا سیلیبریشن کیا پاکستان کے جو کھلایڈی تھے انہوں نے بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا کیونکہ انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہی ایسا ہے اس میں ایک آلگ ہی رومانچ ہوتا ہے تو پاکستان نے یہ میچ جیت گئی ہے اور بات کریں اب انڈیا اور ساؤتھ اپریقہ کے میچ کی ٹی ٹونٹی میچ کی جو شریز چل رہی ہے تو بھائی باریس کی وجہ سے پہلا میچ تھا وہ ہی کینسل ہو گیا اور وہ تھی بیکار اور خرام مسم تھا اور پہلا میچ تھا ساؤتھ اپریقہ کے اندر وہ پہلا ہی کینسل ہو گیا تو ایک بھی بول ڈالے بینا وہ پورا کا پورا میچ ہے وہ کینسل ہو گیا یعنی شروعات میں ہی باریس آگی کوئی سی بھی ٹیم کھیل نہیں بھائی اب کل ہے ساؤتھ اپریقہ اینڈیا کا جو سیکنڈ میچ ہے وہ کل ہوگا دیکھتے ہیں کل کے میچ میں کیا پرپورمنس رہتی ہے دوستو آج کی ویڈیو بس اتنی ہے ویڈیو چھے لگیئے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل اپنے ہوتا جانا کو سبسکرائب کرنا تو اگلی ویڈیو جلدی ملتے ہیں تب تک کلی جاہند جمارت